بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آجم کر رہے ہیں نمی اور دسویں جماعت کی اردو لازمی کی بکسیں سبق نمبر دس سبق نمبر گیارہ ڈسٹرک بورٹ کی ڈسپینسری جس کے ہم مشقی سوالات و جوابات کریں گے چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف پہلا سوال ہے درزل سوالات کی جواب دیجئے تو پہلا سوال اس کا ہے چوکی دار نے ڈاگ بنگلے کی چھت غائب ہونے کی کیا وجہ بیان کی تو حوالہ اس سوال لکھیں گے اس سوال کا تعلق ہماری اردو کی کتاب سبق دسٹرک بورٹ کی ڈسپینسری سے ہے اس کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں جواب اس کا قدرت اللہ شہاب ڈپٹی کمیشنر تھے ایک دفعہ وہ ایک دورے سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں دسٹرک بورٹ کا ڈاگ بنگلہ نظر آیا جب وہ اندر گئے تو دیکھا کہ اس کی چھت غائب ہے انہوں نے چوکی دار سے معلوم کیا تو اس نے جواب دیا کہ انیس سو پچاس میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے یہ چھت گر گئی ہے جب انہوں نے کہا کہ سیلاب تو زمین پر آیا تھا چھت کیسے گر گئی تو اس نے کہا اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی دوسرا سوال ہے مصنف نے دہات میں گھومنے کے شوق کی کیا وجہ بیان کی حوالہ اس سوال لکھیں گے پھر جواب ہے مصنف رپٹی کمیشنر تھے انہیں بغیر اطلاع دیئے دور دراز زہادوں میں گھومنے کا شوق تھا گھومنے کا شوق اس لیے تھا کہ وہ ایک عام آدمی کی آنکھ سے لوگوں کے مسائل دیکھنا اور سمجھنا چاہتے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ایک عام انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے جبکہ ڈپٹی کمیشنر کی آنکھ صرف وہ ہی دیکھتی ہے جو اسے دکھایا جائے جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی وزیر وغیرہ دورے پر آتا ہے تو اس کو لے کر خاص خاص جگہوں پر گھومتے ہیں صفائی کر دیتے ہیں جگہوں کی تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی خرابی بھی ہے کہ نہیں ہے تو اس لیے وہ ایک عام انسان کی طرح دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں پھر سوال ہے مصنف کو گاؤں میں جو استبل نظر آیا وہ دراصل کیا تھا مصنف کو گاؤں میں جو استبل نظر آیا وہ دراصل جسٹرک بوٹ کی ڈسپینسری تھی جہاں ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے مریضوں کو نسخے لکھ کر دے رہے تھے سوال ہے مصنف نے اسپطال کے انڈور وارڈ کو کیسا پایا تھا جب آبیس کا مصنف نے جب انڈور وارڈ کا معنیہ کیا تو انہیں وہاں گوبر کے تازہ نشان نظر آئے غالباً وہاں ڈاکٹر صاحب کی بھینس باندھی جاتی ہوگی جس کی وجہ سے وہ وارڈ کے بجائے باڑا لگ رہا تھا مکھیوں کی عام و درف پر بھی کوئی پابندی نہ تھی گاؤں کے نمبردار کے بتانے پر ڈاکٹر صاحب کا کیا رد عمل تھا گاؤں کے زمیدار کے یہ بتانے پر کہ مصنف ڈپٹی کمیشنر ہیں ڈاکٹر صاحب بھاگ کر اپنے کوارٹر میں چلے گئے اور وہاں سے کچھ دیر بعد شیروانی پہن کر اور ہاتھ میں اسٹیتوسکوپ لے کر برامت ہوئے باہر آ کر انہوں نے مصنف کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور انہیں ڈسپنسری کے معینہ کرنے کی دعوت دی پھر سوال ہے ڈاکٹر صاحب کس حلیہ میں مریضوں کا معینہ کر رہے تھے تو جواب ہے ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹے تھے اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے پھر ہے سوال درزل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے خندہ پیشانی حکمت دور افتادہ صورت کشنودی اور فلبدی تو خندہ پیشانی مسکراتا ہوا چہرہ سبیہ نے بڑی خندہ پیشانی سے مہمانوں کا استخبال کیا حکمت دانائی اور اخلوندی بزرگ نوجوانوں کو حکمت کی باتیں ہی سکھاتے ہیں دور افتادہ لمبے فاصلے پر موجود ہونا یا واقع ہونا پاکستان کے دور افتادہ علاقوں میں آج بھی بجلی موجود نہیں ہے صورت تیزی سے یا جلدی سے شکاری نے خود کو بڑی صورت سے شیر کی حملے سے بچا لیا خوشنودی خوشی والدین کی خوشنودی میں ہی اللہ کی خوشنودی ہے فلبدی رکے بغیر فوراں فلبدی تخریر کرنے میں عرباس کا کوئی سانی نہیں ہے پھر ہے سوال درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے ڈاگ بنگ لی تھی ریایت سے یاد آگئی ایک ڈسپنسری پھر ہے مصنف کی وضاقتہ میں کوئی علامت موجود نہیں تھی ڈپٹی کمیشنر کی یعنی وہ ہلیے سے اپنے ڈپٹی کمیشنر نہیں لگ رہے تھے مصنف آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے انسان کی جو استبل نظر آ رہا تھا وہ دراصل تھا اسپتال ڈسپنسری کا آخری معاینہ ہوا تھا انیس سو اکتیس میں پھر درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ بڑھنی ہے ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پینے کرسی پر اکڑوں بیٹھے تھے مریض اپنی بسات کے مطابق اپنے مرز کی خود تشریف کرتا تھا غالباً یہ نسخہ تعویز کے طور پر استعمال ہوتا تھا مجھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ظلہ جھنگ کا ڈپٹی کمیشنر لگ گیا ہوں ڈاکٹر صاحب پورے نو برس سے مسیحائی فرما رہے تھے پھر ہے درست بیان پر صحیح کا نشان لگانا ہے چینی کے بنے وے ضروف ایک سو پچاس سال پرانے تھے غلط ہے وہ سو سال پرانے تھے اسپتال کے وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینز باندھی جاتی تھی صحیح ہے انسان کی آنکھ اممان ترچی ہوتی ہے غلط یہاں پر دوائیوں کی جگہ تعویزوں سے علاج کیا جاتا ہے غلط ہے وارڈ میں بکری باننے کا بھی بندوبست ہے یہ بھی غلط ہے یہ تھے مشقی سوالات سبق نمبر گیارہ ڈسٹرک بورٹ کی ڈسپینسری کے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نائنھ میٹریک فرشیر انٹر کی اردو اور انگلیش کی سورو ایکسسائز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ